بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوگی شکر الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں اور میری فیملی بلکل خیریہ سے ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی شلجم گوشت کی ریسپی جو بہت ہی لا جواب اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور آپ کے ساتھ اس کی انگریڈیٹس اور بنانے کا تفیقہ شرک کرتے ہیں میرا ماما ملکہ ریسپی بنائیں گے ریسپی کی طرف چلتے ہیں شلجم گوشت کے لیے چکن کو فرائے کریں گے یہ ہمارے پاس چکن جو ہے یہ ہے ہاف کے جی کے برابر اس کو کالر چینج ہوں تو کالر پر فرائے کریں گے ساتھی مسال لے کی جیاری کریں یہاں پر چینج ہو چکا ہے اب ہم لوگ جو ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چیک کریں اسے کالر ماشا کتنا فسکویت لگ رہا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اور ہم لوگ ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک لار سائز کا رکھی چاپ کر کے ایڈ کر دیں گے ساتھ کریں گے براون نہیں کرنا مطلب جب تک یہ سافٹ نہیں ہو جاتا تب تک فرائے کریں گے اچھی طریقے سے سافٹ ہو چکا ہے سپائسز ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی ون ٹیبل سپون کے برابر ورچیلی پاوڈر ہمارے پاس یہاں پر ہے جی ہافٹی سپون کے برابر ہلدی پاوڈر نمک ایڈ کریں گے ہم لوگ اس کے اندر ہافٹیبل سپون کے برابر تمام سپائسز اکارڈنگ ٹو یو تیسٹ کامیہ زیادہ کر لیجئے گا بس تیس سیکنڈ ہم اس کو بھونیں گے تاکہ جو اس میں کچھا پانا ہوتا ہے نا مسالے میں وہ در اچھی طرح سے ہو جائے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ بھونائی جو ہے وہ پانی ڈال رہے کے پھٹے ہیں کمال کی اس سے بھونائی ہوتی ہے اور ساتھی آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھونائی تنی زیادہ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے اس کے معاملے میں ہم جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم لوگوں نے اس کی کمال کی جو نے وہ کر لی ہے اب ٹماتر ایڈ کر دے کے فائنڈ چوب کر کے یہاں پی یہ ہمارے پاس جو ہے نا دو میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں میں نے بلکوی باری کٹے تاکہ بچ میں اچھی طرح سے سوفٹ چل دی ہم نے اس میں لفنہ در کی پیسٹ ایڈ کرنی ہے وہ بھی چکن کے ساتھ پتہ ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ لوگوں میں پہلے لسنڈا کا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں اور دس منٹ لگا کے اسے پہلے بھون لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے پھر ڈال جاتے ہیں چکن اور پھر کہتے ہیں کہ چکن کی سمیلی ختم نہیں ہوئی یہ ریزان ہوتا ہے کہ پہلے چکن ایڈ کر کے اس کے بعد لسنڈا کا پیسٹ ایڈ کیا کریں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو ہم دن پر رکھیں گے ساکھے تھوڑا ساپٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اب اس کو ہم لوگ دہنا سا کھاور اوپن کر لیا ہے اس کے اندر ساتھ ایڈ کر دیں گے ہم لوگ یہ چکن ہم لوگوں نے فرائے کیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا ہم لوگوں نے اب مکسٹنگ کر لینی ہے یہاں پہ آپ چیک کریں اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم لوگوں نے میں آئی کرنا ہے ہاف ٹیبلسپونن لسن ادھرکا فریش پیسٹ اور اس کو مکس کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کی اب کرنے ہے اچھی طرح اس کی بنائے کریں گے ام تقریبا پانچ ساتھ منٹ ترکس کندرہ اچھا سا لاج باپ سا فلیور آسکے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی پانچ ساتھ میرا خوب اچھے دیکھنے تھوڑا سوڑا پانی آگے کیا ہے ہم نے برا چممہ چینج کر لیا ہم تو اس سے بنا آرہی سے چاوال بناتے ہیں کیا اس سے ہم لینا کرنا تھا چکن فرائے اس سے پر منا کے مسالہ بھوننا شروع کر دیا تو یہ کرنے کے بعد ہم اس میں بیٹھ کریں گے شلجم تو میرے فیوریٹ شلجم مجھے بہت پسند ہے بطلب بھولے میں ہوں شلجم کا بڑھتا مجھے پس شلجم پسند ہے وہ بھی ہر فارم ہے بہت لاچ باپ لگتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر نیمت کی مزے کی ہے شلجم کی بھی جہنے سری کے سچتے اس سے ہم نے بھونائی کرنی ہے آپ سے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک اگر آپ میں بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو سبسکرائب کے بیلے کا آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو بھی لینے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے ویڈیو کو لائکر کے شیرز رو کی جب کومنٹ کرنا نہ بھولے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اس پر آپ لوگوں کو انفرومیٹیو ڈاکیومنٹری اور فیملی ولوگ دیکھنے کو ملیں گے دہی اب اس کے اندر ہم لوگ یہ چینی ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کرنے گے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ شلجم کے ٹیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اندر ہاف تی سپون سے بھی چینی ایڈ ہوتی ہے تو ہم دہی کے اندر ملا کر جائے ایڈ کر دیں گے وہ اس لیے تاکہ اس کا ٹیکشن بھی اچھا سا کمال کا ہو اب یہ دہی ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دہی ایڈ کر دیں گے ایک تو اس دہی سے اس کا ٹیکشن اچھا ہوگا اور چینی سے چینی سے شلجم کا ٹیسٹ بیلنس ہو جائے چینی سے شلجم کا ٹیسٹ بیلنس ہو جائے یہ دیکھیں درہ کیا سا ٹیکسا ہوگا ٹیکشن اس کے اب کریں گے بھونائی 2 سے 3 منٹ اور بھونائی کریں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم نے چھتا چھتا اس کی بھونائی 2 سے 3 منٹ اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر ہم لوگوں نے پانی ایڈ کرنا ہے بھونائی ایڈ اچھی خاصی ہم لوگوں نے اس کی کر لی ہے جس کی وجہ ہے شلجم اور چکن ہیں یہ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو کھو چکے ہیں اچھے خاصے کھو چکے ہیں بس تھوڑا سا وہ ٹائم لگے گا جلے کورپ اس کو پانس آج منٹ ہم لوگوں نے کیا تھا جی کورپ تو اب ہم لوگ جو ہے ایڈ کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس ہے یہاں پہ گرہ مسالہ 1.5 ٹی سپون خوشبو کے لیے سب سینڈ پہ ایڈ کریں گے ہر دنیا یہ ایڈ کر دیں گے یہ دون چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آج منٹ کرتے ہیں تو جی ہمارے ہاں سانر پہ یہ جو ہے یہ ریڈ ہو چکا ہے اب ہم لوگ آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھائیں گے چل دیں گے اس کے اوپر درہ یہ اس کا گھیہ آج ہے یہ دیکھیں اوپر آنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں آپ پہ آنے لگیا تو ہم اس کے آپ کو دکھائیں گے فائنل لوگ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں شلجم گوشتی ریسیپی ریڈی ہے تو آپ لوگ چیک کریں ماشاءاللہ سبحاناللہ اور جسر پیس پر آگے لوگ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے مجھے امید آپ کو نیسی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کا لائک اگر شریف دیو کیجئے کومنٹ کریں نہ بھولے گا مجھے اور میری ماما کو اجازہ دیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا ہمیں فائنلیاں گیا رکھیں مجھے فائنگ دوا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ بائ بائ